اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ٹیکنیک لائیا ہوں جو کہ شاید ہی انٹرنیٹ پر آپ کو ملے دوستو میرے پاس ڈیل کا لیپ ٹوپ ہے میں نے اس میں سیکنڈ ہارڈسک فٹ کی اور اس کے سیٹ اپ میں جا کر ڈیٹیکشن چیک کی تو بلکل ٹھیک فٹ ہو چکی تھی اور یہ دیکھیں ڈیٹیکٹ بھی ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے جب ونڈو چلائی تو اس کے اندر مائی کمپیوٹر میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی پھر میں نے ڈیوائس منیجر چیک کیا اس میں بھی ڈیٹیکٹ نہیں تھی اس کے بعد میں نے ڈسک منیجمنٹ میں دیکھا وہاں پر بھی ڈیٹیکٹ نہیں تھی تو اس کا میں نے سلوشن ڈونڈا تو دوستو اس کا کیا حل ہے اس کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی تاکہ آپ اچھی طرح اس کو سیکھ سکیں تو آئیے دوستو اس کے لیے سب سے پہلے آپ مائی کمپیوٹر کھولیں جو بھی ہارڈسک یا ڈرائیو ڈیٹیکٹ ہوئی ہو اس پر رائٹ کلک کریں اور پراپرٹیز پر کلک کریں اور یہاں پر آپ کیوٹی پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے اپنا یوزر نیم نوٹ کر لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یوزر نیم نہیں ہوگا تو آپ ایڈٹ کا بٹن دبائیں اس کے بعد ایڈ کا بٹن آئے گا یہاں پر ایڈ کا بٹن دبائیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اڈوانس میں چلے جانا ہے یہاں پر آپ فائنڈ نو پر کلک کر دیں یہاں پر ایک نیچے لسٹ کھل جائے گی یہ ادھر آپ نے اپنا جو یوزر نیم نوٹ کیا تھا وہی یہاں پر دھوننا ہے اس پر کلک کر کے اوکے کر دیں اس کے بعد پھر اوکے کر دیں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہاں لسٹ میں آپ کا نام آ چکا ہے یہاں پر کلک کر کے نیچے دیکھیں ایک الاؤ اور ڈینائی کا بٹن ہے الاؤ پہ جا کے آپ نے فل کنٹرول پہ چیک لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے پھر جو بھی آپشن آئے اس کا یس اور کانٹینیو کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک اور اپشن جو پچھلی وینڈو تھی اس پر بھی آپ کو اوکے کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر لیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ ہمارا کمپیوٹر ری سٹارٹ ہو چکا ہے مائی کمپیوٹر کھولیں اور یہ دیکھیں دوستو ہم نے بڑی کامیابی سے اپنا مسئلہ حل کر لیا ہے دوستو اگر یہ طریقہ آپ کو مشکل لگے تو جسٹ آپ نیو وینڈو انسٹال کر لیں تو بھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے امید ہے دوستو آپ کو میرے یہ ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر پساندہ ہی ہے تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ڈیجٹل ڈوائسز کی رپیرنگ اور انسٹالیشن اور اس طرح کی ٹیکنیکس سیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تینک